بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوحاب اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیڈ فلم چینل دوستو ایک سوال جو کبھی نہ کبھی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ جانور پرندے اور حتیٰ کیڑے مکڑے کیا یہ بھی طبعی موت مرتے ہیں کہ نہیں اگر مرتے ہیں تو ان کی لاش یعنی ڈیڈ بڈی کہاں جاتی ہے دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس چینل سے ریلیٹڈ مزید اپ ڈیٹ ملتے رہیں تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں حضرت امام جافر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے سیکنوں سال پہلے اس بات کی رغایت کر کے اس حیران کو بات سے پردہ اٹھایا آپ نے فرمایا یقینا جانور پرندے اور کیڑے مکوڑے بھی طبیعی موت مرتے ہیں لیکن ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کے مردہ جسم کسی کو نظر کیوں نہیں آتے آخر ان تمام کی لاشیں کہاں جاتی ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ارگت بہت سے جانور ہوتے ہیں جیسے چوہا بلی پرندے وغیرہ یہ تمام بھی اپنی طبیعی موت مرتے ہیں لیکن ایک بات کی وضاحت میں کرتا ہوں کہ ان تمام جانور کی لاشیں ہم اس وقت دیکھتے ہیں جب یہ پرندے پنجروں میں قید ہوں یا کسی نے ان کو زہر دے کے مارا ہو یا کسی شکاری نے ان کا شکار کیا ہو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان تمام جانوروں اور پرندوں اور چھپائیوں کو ان کی موت کا پہلے ہی پتا ہوتا ہے جب ان کی موت کا وقت نزدیک آتا ہے تو وہ اپنی موت سے پہلے ہی گھڑوں کوئوں غاروں اور گھڑوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں یہ ہمارے پروردگار کا نظام ہے جس کی وجہ سے آج کا انسان پرسکون والی زندگی گزار رہا ہے اگر باقی تمام جانوروں کی بات چھوڑ کر اگر صرف پرندوں کی بات کی جائے تو پروکزی میٹلی تقریباً سات سو ارب کے قریب پرندوں کی تعداد ہے اگر یہ اللہ تعالیٰ کا نظام نہ ہوتا تو یہ پرندے زمین پر ہی گر گر کر مر جاتے تو انسان پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں پاسکتا تھا اور ہر طرف ان کی ڈڈ برڈی اور لاشیں پرندوں کی بھر جگہ پڑی نظر آتی ہر جگہ بیمارییں پھیلاتی اور ماحول بھی خراب کرتی اور قرآن پاک میں آتا ہے فَبِئِ اَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے یہ ہمارے رب کا ہم پر کرم ہے کہ ہم نافرمان ہونے کے باوجود بھی وہ ہم پر اتنا مہربان ہے یہ شریفش کی محبت ہی ہے سو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو اس چینل کو لازمی لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں تب تک کے لئے اپنے میز بان عبدالوحاب کو دیجئے اجازت میں ملوں گا آپ سے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ